بسم اللہ الرحمن الرحیم جانتے ہیں گلگت بلتستان پاکستان کے شمالی علاقجات کو کہا جاتا ہے یہ ایک خوبصورت خطہ ہے جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بر میں جانا جاتا ہے گلگت بلتستان اپنی خوبصورتی کے حوالے سے اپنی کلچر کے حوالے سے اپنی جیوگرافی لوکیشن کی حوالے سے دنیا بر میں ایک انتہائی اہم خطہ تصور کیا جاتا ہے اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں موجود قدرتی وسائل کی وجہ سے بھی دنیا کی نظریں اس خطے پر ہے اور اس خطے میں دنیا بر سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر آتے ہیں بلکہ لاکھوں کہیں تو مبالغہ نہیں ہوگا لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں آتے ہیں اس علاقے کو دیکھنے کے لئے اس علاقے کو ایکسپلور کرنے کے لئے لہذا آج ہم بات کریں گے پاکستان کے اسی خوبصورت وادی یا خوبصورت علاقہ گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے کی حکومت نے آخر اس خوبصورت ترین علاقے میں کون سے تعمیراتی کام کیے ہیں تاکہ دنیا بر سے آنے والوں کو اپنی جانب جذب کر سکیں لہذا گلگت بلتستان کے مسائل گندم سبسجی بجلی کا مسئلہ اور سب سے بڑھ کر گلگت بلتستان کا آئینی مسئلہ حکومت چونکہ پہلے اعلان کر چکی ہے وزیر عظم عمران خان بھی اعلان کر چکے ہیں کہ گلگت بلتستان کو عبوری آئینی سبے کا سیٹ اپ دیا جائے گا لیکن اب تک گلگت بلتستان اس سیٹ اپ سے محروم ہے اس آئینی حقوق سے لہذا ہم آج کے اس پروگرام میں گلگت بلتستان کے عبوری آئینی سبے کے پروسس کے حوالے سے بھی بات کریں گے اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے تعمیر و ترقی کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور ساتھ میں گلگت بلتستان کے گندم اور بجلی کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اور ٹوریزم کے حوالے سے بھی ہم آپ کو اگاہ کریں گے کی حکومت نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں اور ٹوریزم کے حوالے سے اس علاقے کی کیا اہمیت ہے لہذا ان تمام تر صورتحال پر ان اس موضوع پر گفتو کرنے کے لیے ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں وزیر تعمیرات گلگت بلتستان جناب وزیر محمد سلیم صاحب وزیر صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے وقت دیا وزیر صاحب سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کے جو محکمہ ہے یعنی تعمیرات کا آپ کا شعبہ ہے اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ آپ لوگ کے اس ایک سال کے عرصے میں کون سے پروجیکٹس ہو چکے ہیں یا کس پروجیکٹ پہ کام چل رہا ہے اور کون سے میگا پروجیکٹس آپ نے رکھے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے حقا دیا ہمارے حکومت ہمیں ملنے کے بعد ابھی تک تقریبا ہماری اپنی بہت ہی کم سکیمیں جو ہے باہرحال جو پرانے آنگوئنگ سکیم تھے جس میں چلاز سے لے کے آگے بلتستان تک جو میگا پروجیکٹ جو آنگوئنگ میں تھے انشاءاللہ وہ اچھی طرح سے ہم چلا رہے ہیں ان کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے مقررہ وقت پہ ہم اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں اس میں کچھ سے ایک پروجیکٹ بھی ہیں اس کے اوپر بھی ہم نے کافی توجہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے لگا ہے اوپرحال ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بھی کچھ تھوڑی بہت اپ گریڈیشن یا اس کو دوبارہ جو اس میں ایک دو کمزوریاں جو ہمیں اسے دور کرنے کے لیے ہم نے مختلف سیکٹر میں لوگوں کی ٹریننگ کے لیے کیونکہ ہم ایکیسویں سدی میں ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ جو پرانا ایک نظام ہو اس میں تھوڑی بہت رد بدل ہو ملکل اور یہ اپ گریڈیشن کی طرف جائیں ملکل ہماری حکومت کی بھی کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس پروسس کو تھوڑا سا تیز کریں کیونکہ ہماری کنسٹرکشن کا جو ٹائم ہے وہ بہت جاڑ ہوتا ہے بلکل وزیر صاحب آپ کا شعبہ بھی تعمیرات کا ہی ہے تو لہٰذا عمران خان صاحب کے بھی یہ کہ یہ ان کا ویجن ہے کہ گلگت بلدستان کو ٹورزم کے حوالے سے اس قدر فروغ دیا جائے کہ باہر سے لوگ یہاں آئیں اور وہ مثالیں بھی دیتے ہیں باہر ممالک کی ٹورزم کے حوالے سے تو تعمیرات ٹورزم کو لوگوں کو اٹریک کرنے کے لئے لوگوں کو کھینچنے کے لئے یہاں گلگت بلدستان لانے کے لئے تعمیرات ایک اہم شعبہ ہے خصوصاً روڈ کے انفرسٹرکچر آپ دیکھیں گلگت بلدستان میں کافی جگہوں پہ بہت ساری بہت خوبصورت جگہیں ہمارے موجود ہیں مثلاً بشو کا آپ مثال لے سکتے ہیں اس کے علاوہ دیگر پورے جی بی میں لیکن روڈ کے انفرسٹرکچر ادھر صحیح نہ ہونی کی وجہ سے ٹورزم کو وہاں پہنچنے میں مشکل پیدا ہوتی ہے لہٰذا تو یہ گلگت بلدستان میں روڈ انفرسٹرکچر کے حوالے سے آپ بتائیں کہ اس پہ کس حد تک کام ہوا ہے اس میں انشاءاللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کیونکہ آپ دیکھیں جی بی کا جو مین پوٹنشل ہے آپ کا ٹورزم سے ریلیٹیڈ ہے تو ہماری بھی کوشش ہوگی کہ جناب حد تل امکان ہمارے جو ٹوریسٹ سپورٹ سے وہاں پہ جہاں تک ممکن ہو سکے عام ٹوریسٹ کے لیے اپروچ آسان ہو ہماری کوشش ہے اور ہمارے باقیدہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہمانے جو ہے راجہ ناصر لیخان صاحب باقیدہ ان کو بھی جو ان کی بھی کوشش ہے کہ ٹورزم کے اس محکمے میں جہاں تک مختلف جگہوں پہ ہمارے پلان بھی ہے تاکہ ہم وہاں پہ اپروچ روٹ وہاں کے لیے بنائیں جس طرح آپ نے ذکر کیا بشو کا روٹ ہیں اس طرح مختلف جگہ ہیں بہت سارے لیکس ایسے ہیں جہاں پہ ابھی تک ٹوریسٹ کی اپروچ نہیں ہو سکی ہے تو ہماری کوشش ہے خوبصورت سپورٹ جو ہوتے ہیں ایز اے ٹورزم جہاں پہ ٹوریسٹ آنا پسند کریں گے اس علاقوں میں بھی ان علاقوں کے لیے بھی اپروچ ہماری بلکل ہماری پرائیٹیز میں شامل ہیں تاکہ ہم ٹوریسٹ کا فلو بڑھا سکیں اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ وزیر صاحب یہ شغردھان کا جو پروجیکٹ ہے شغردھان ٹو نگر شہرہ کا اس حوالے سے بھی باتیں چل رہی ہے کہ یہ اسی سال اس پہ کام شروع ہونا ہے تو اس حوالے سے آپ تفصیلات بتائیے گا کہ یہ کب شروع ہوں گے بلکل جی اس پہ بھی کام ہو رہا ہے انشاءاللہ یہ بھی اپنے آئے آخری مراحل میں ہیں اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے ایک روڈ جو آپ کا استور کا ایوی آر ایک پروجیکٹ ہے اس سے ریسنلی ہم سی ایم صاحب کے ساتھ لاہور اسی لئے وزیٹ کے لئے ہم گئے تھے یہ نیس پارک کے پاس باقیدہ انہوں نے اس کی پوری فیزیبیلیٹی اور اس کی سروے تقریبا انہوں نے کمپلیٹ کی ہے سائٹ سیلیکشن اور ایک دو جگوں پہ ہم روڈ کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں دوسری سائٹ پہ کیونکہ ابھی جو ایکزیسٹنگ روڈ ہے اس پہ سلائڈنگ کا ایریا بہت زیادہ ہے زیادہ تر لوگوں کو آمدرفت میں کافی مشکلات ہوتی ہیں تو اس کو بھی مدد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کئی جگوں پہ بریچیز بنا کے ہم نے سائٹ چینج کیا ہے تو اس کی بھی فیزیبیلیٹی ہم ابھی دیکھ کے آئے ہیں یہ بھی تقریبا تقریبا آخری مراحل میں ہیں انشاءاللہ اس کے علاوہ شاگر تھنگ کا ہے شونٹھر نالے کا ہے تاکہ وہاں سے اگر آپ آزاد کشمیر کے تھو جی بی کے لیے تقریبا کافی ڈسٹنس شارڈ بھی ہو جاتا ہے اور ٹائم بھی کم لگتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو وہ علاقہ بہت خوبصورت ہے وہاں پہ لوگ آنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ جہاں جہاں پہ ٹوریسٹ کی اٹریکشن ہم دیکھتے ہیں ہم ٹوریزم والوں کے ساتھ بھی کوڈینیٹ کر رہے ہیں جہاں جہاں یہ کہیں گے اسی حساب سے انشاءاللہ ہم وہاں پہ حضرت صاحب آپ جو اپنے بھی بات کی آپ لوگ نے دیکھے ہیں ورک پوری ہے تو آپ مطمئنے کی آپ کے اس دورانیے میں حکومت کے اس میں یہ اس پہ ورک شروع ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ بلکل ہماری حکومت کی کوششت رہی ہوگی بلکل ہم اپنے ٹائم پہ اس کو جتنا کر سکتے ہیں دیکھیں جہاں جلدی اس میں آپ کو پتا ہے نہیں ہو سکتی ہر چیز کا ایک سسٹم ہے ایک طریقہ ایکار ہے اس کی جناب فیزیبلیٹی دیکھنے ہوتی ہے اس کی کوئی سروے کرنے ہوتی ہے تو بہرحالی یہ سارے لوازمات بھی ٹیکنیکلی پورے کرنے پڑتے ہیں انشاءاللہ ہم اپنے طور سے ہاتھ الہمکان کوشش کر رہے ہیں کہ جناب جتنی بہرحال میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا آپ اس دور میں ہمیں تھوڑا سا پہلے کے نزبت تھوڑا سا تیزی ہمیں دکھانے ہوگی بہرحالا بلکل تیزی یقیناً دکھانے ہوگی لیکن ابھی تک آپ سمیت دیگر وزراء نے بھی بہت سارے پروجیکٹس کے علانات کی ہیں آپ کے ایڈی پیز بھی پچھلے جو پورے تاریخ گلگت بلدستان کی ان سے بڑھ کے آپ لوگوں نے ایڈی پی بھی رکھے ہیں مختلف پروجیکٹس بھی رکھے ہیں لیکن ابھی گراؤنڈ پر ورک شروع نہیں ہوا ہے تو کیا یہ ایڈی پیز کے پیسے پہنچ چکے ہیں ان پر ورک اپ شروع ہوگا انشاءاللہ جی اس میں تقریباً ہمارے کافی سارے جو پی سی ونز بند کے اپروول فائنل اپروول کیلے گلگت میں تقریباً ہمارے ہر زلے سے جمع ہو چکا ہے انشاءاللہ اس کے اپروول ہوگی ہمارے بھی کوشش ہوگی ہم اس کو جلدی کریں تقریباً ساتھ ساتھ آٹھ سو تک تقریباً پی سی ونز ہمارے جمع ہو چکے ہیں انشاءاللہ یہ جو ایک ہائر فارم ہے جو ہاں سے اس کی اپروول دیتے ہیں ہماری کوشش ہے کہ جلدہ جلد اپ کمیگ جو ہمارا سیزن ہے اس میں ہم اپنے بہت سارے پروجیکٹ انشاءاللہ ہمارے ٹنڈر کے لیے بھی پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد کچھ فنڈ بھی ہمارے لیے الوکیٹ ہو چکا ہے انشاءاللہ تو اپ کمیگ سیزن میں ہم بہت سارے پروجیکٹ انشاءاللہ شروع کریں اچھا وزیر صاحب اس کے علاوہ سب سے جو اہم مسئلہ ہے گلگت بلدستان کا وہ اس کے آئینی حقوق کا ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا پچھلے الیکشن سے پہلے وزیراعظم صاحب نے بھی خطاب کیا اور اس کے علاوہ ایسا لگ رہا تھا الیکشن میں کی جیسے الیکشن جیتے ہی یہ پروسس ہو جائے گا اور گلگت بلدستان کو بری آئینی صوبہ بنا دیا جائے گا لیکن الیکشن جیت جاتی ہے اس کے بعد کا وزیراعظم گلگت بلدستان بھی یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ کچھ مہینوں میں ہی ہم مثلا آئینی یہ صوبے کا مسئلے کو ہم حل کر دیں گے لیکن ابھی دوسرا سال شروع ہو چکا ہے اب تک یہ صوبائی جو بری آئینی صوبائی کے جو پروسس ہے یہ کہاں پہنچا ہے اس پر کس حد تک کام ہو چکا ہے اور یہ کب تک متوقع ہیں انشاءاللہ جی تقریباً یہ آپ نے بھی سنا ہوگا وہاں جی بی اسمبلی سے اپروول کر کے ہم نے اسے فیڈرز میں بھیجا ہے وہاں پہ اسمبلی سے ہوتے ہوئے ابھی کیابریٹ میں شاید اس پہ دسکشن ہونا ہے تو اس کے بعد ہمیں بھی اس کو دوبارہ انشاءاللہ اسمبلی میں ہم دوبارہ اس کے اوپر ایک نظر سانے بھی کریں گے دیکھیں گے اس میں عام پبلک کے لیے کیا سوہلیات ہیں اگر ہمارے علاقے کے لیے ہمارے عوام کے لیے اس میں فائدہ ہے ہمارے لوگوں کے لیے کوئی سوہلیات اس میں ہوتا ہے انشاءاللہ حکومت کا جو ایک سسٹم ہے آپ کو پتا ہے اس کو اپنے اس نظام سے چلنا ہوتا ہے تو اس میں وقت تو لگتا ہی ہے تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی ہمارے سی ایم صاحب کی بھی کوشش ہے پی ایم صاحب بھی اس سلسلے میں پچھلے ہی ایک خطاب میں بھی انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا تھا تو ہماری کوشش ہوگی یہ پروسس جلدی سے جلدی جو اپنے قانونی تقاضی پورے کرتے ہوئے پورے ہیں انشاءاللہ یہ بلکل یہ ایک لمبا پروسس کا کام ہے لیکن چونکہ وفاق کے پاس اب ٹائم وقت کم ہے بلکل تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس عرصے میں یہ ہو جائے گا چونکہ اس سے پہلے وزراللہ صاحب سے بھی جب ہم نے بات کی تو ان سے بھی ہم نے یہی کہا تھا اس وقت یعنی ابھی ان کے عابلوں کے وہاں پہ ایک سال بھی مکمل نہیں ہوئے تھے تو وزراللہ صاحب نے کہا تھا نہیں یہ بس کچھ مہنوں کی بات ہونا ہے لیکن یہ کچھ مہنے بھی گزر گئے سال بھی کمپلیٹ ہوا اور اب وفاق کے پاس بھی ٹائم کم ہے یہاں اسیمبلی میں آنا ہے آئین میں ترمیم ہونی ہے سب کو اعتماد میں لینا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسی دورانیے میں صوبائی جو اسٹیٹس سے وہ مل جائے گا انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی اور تحریک انصار کی بھی کوشش یہ ہوگی کہ ہم اسے اپنے اس تنیور میں انشاءاللہ اس پہ کوئی اچھا فیصلہ کر سکے اچھا وزراللہ صاحب دوسری بات یہ کہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ صوبائی اسی آئینی حوالے سے بعض وزراء یا کابینہ کے افراد نہیں چاہتے کہ یہ پروسس ہو تو یہ جو باتیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا اور دیگر پر اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں نہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے پوری جی بی کے اسمبلی نے اس کو متفقہ طور پر منظور کر کے فیبرل کو بھیجا ہے تو اس میں تقریبا ہمارے سارے ممبران انشاءاللہ صاحب ساتھ ہیں وزراء صاحب دوسرا جو اہم ایک اور مسئلہ اس وقت جو گلگت بلدستان میں ہے چونکہ موسم کے حوالے سے بھی یہ اہم ہے بجلی کا مسئلہ ہے لوڈ شیڈنگ کا گلگت میں بھی ہے بلدستان میں بھی ہے جینیٹرز بھی آ چکے ہیں لیکن اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے میں ناکام ہے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے تو ایک تو یہ میرا محکمہ نہیں ہے لیکن بہرحال ہماری کوشش ہوگی کہ جناب اس سال حکومت نے آپ کو پتا ہے وزیراعلا صاحب نے جو سپیشل نو میگا وارٹس کردو کے لیے تقریباً دس میگا وارٹ گلگت کے لیے جو جنیٹر کی اپروول دی ہے بہرحال آپ یہ دپارٹمنٹ کے اوپر مناثر ہے کچھ ان سے اس کے انتظامات کے بارے میں بہرحال ہم نے پی ایس ڈی پی میں بھی تقریباً اپ کمینگ اس کے لیے ہم نے دو تین چار کافی پروجیکٹ رکھے ہوئے ہیں پاور سیکٹر میں بھی تو اس دفعہ اپنی اس محکمہ کے بارے میں میں آپ کو کچھ معلومات نہیں دے سکتا ہوں لیکن بہرحال ہے واقعی بلکل اس کا دو سٹی میں بھی ہے آپ کو اور گلگت سٹی میں بھی بجلی کی بہت چاٹی یہ بلکل آپ کی بات درست ہے آپ کے محکمہ سے تو نہیں ہے لیکن چونکہ یہ جنرل ہر ایک کے لیے یہ مسئلہ ہے اس وجہ سے آپ چونکہ کابینہ میں بھی ہے آپ وزیر بھی ہیں اس لیے آپ سے پوچھا تھا دوسرا ایک اہم مسئلہ گندم سبسیڈی کا بھی ہے ایک تو گندم سبسیڈی کے حوالے سے جو کرپشن ہے گلگت بلتستان میں اس حوالے سے بھی کافی آوازیں اٹھ رہی ہے دوسری جو گندم میں کٹوتی ہوئی ہے اس پر بھی آوازیں اٹھ رہی ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں اس میں میں نے جہاں تک سنا تھا جی پچھلے ہفتے بھی ہمارے خیوطے سے بھی مختلف جوہوں سے بھی انہوں نے کہا جی ہمارے جو کوئٹا ہے جو آتا تھا پہلے اس میں تھوڑی بہت کمی کی گئی ہے لیکن ہم نے وزیر خوراک صاحب سے جب پوچھا تو پچھلے مہینے بلکل ہوا ہے ہر جگہ پہ ان کی جو پہلے کا جو کوئٹا تھا اس میں کمی ہوئے لیکن جو ہمارے کابینہ میں جو دسکیشن ہم نے کیا اس میں ہمارے آبادی تقریباً بہت بڑھ چکی ہے یہ جو ایک کوئٹا ہے یہ بہت پرانا چلا آ رہا ہے تو ہمارے طرف سے مطالبات یہی ہیں ہماری کوشش ہے کہ اس کو تھوڑا سا بڑھائے جائے تیکھیں آبادی اب بڑھ چکی ہے تو باقی جو گندم کی کوالیٹی اور دوسرے جو مسائل تھے اس کے لئے ابھی ہم نے پنجاب سے تقریباً کوئی دیرڈ عرب کی ابھی ریسنلی ہی ہم نے گندم خرید ہے انشاءاللہ جی جو کمی وہاں ہوئی ہے انشاءاللہ اگل دفعہ پورا ہوں گا اچھا وزیر صاحب چونکہ ٹورزم کی حوالے سے بھی آپ سب کا ویجن یہی ہے کہ گلگت بلدستان کو ٹورزم کا حب بنایا جائے تو آپ کے محکمے میں یعنی تعمیرات کے محکمے میں ایسی کیا چیز آپ لوگ پلاننگ کر رہے ہیں جس سے بین العقامی سطح پر لوگ اٹریک ہوں گلگت بلدستان کی تعمیرات کو دیکھ کے اور وہ یہاں کوئی ترجیح دیں اس میں آپ کو میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہماری کوشش ہوگی کہ کچھ ہمارے مقامات جو ہیں وہاں پہ اپروچ نہیں تھا ہماری کوشش یہی ہے کہ میرا ڈپارٹمنٹ یہی کر سکتا ہے جہاں تک ہو سکے ہم انشاءاللہ وہاں پہ اپروچ روڈ کو بنانے کے ہم کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ جو سپارٹس ہیں وہاں تک عام پبلک ہو جو عام ٹوریسٹ ہیں ان کی اپروچ ہو سکے اس لئے ہماری کوشش ہوگی زیادہ سے زیادہ روڈ اور انفرسٹریکچر جو ہے انشاءاللہ اچھا کر کے ہم بنائیں گے انفرسٹریکچر کے حوالے سے آپ لوگ ورک کر رہے ہیں اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ جی بی کا اور آنے والے ٹوریسٹ حضرات کا بھی ایک یہ ہے کرائیوں کا مسئلہ ہے چاہے وہ بائی ایر کے ہوں یا بائی روڈ کے تو اس حوالے سے آپ کی کابینا چونکہ صوبائی کابینا اس حوالے سے کوئی اقدامات اٹھا رہی ہے کہ کوئی مناسب کرایا ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹوریسٹ یہاں آسکیں انشاءاللہ جی اس پہ بھی ہماری کوشش ہے تاکہ آپ کی بات بالکل جائز ہے عام پبلک کے لئے بھی کوئی مناسب اس کا جو ہے کرائے کا جو ہے بلکل آلیڈی ہے اس میں لیکن جہاں تک آپ کو پتا ہے فیول کے اپ ڈاؤن ریٹ کے بڑھنے کی صورت میں ٹرانسپورٹر حضرار اپنے حساب سے تھوڑا بہت انکریز کر لیتے ہیں لیکن بلکل ہماری نظر اس پہ ہے انشاءاللہ اس میں جتنا ہو سکے ہم مناسب ہی کرائے رکھیں گے اس کو زیادہ انحاص کرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ جی ناظرین تو وزیر تعمیرات گلگت بلدستان جناب وزیر محمد سلیم صاحب نے گلگت بلدستان کے عبوری آئینی صوبے کے پروسس کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیا اس کے علاوہ ٹوریزم کے حوالے سے گلگت بلدستان کی انفرسٹرکچر کے حوالے سے خصوصا جو اہم شہرہ ہیں اور روڈز کی تعمیر ہیں اس حوالے سے بھی انہوں نے بتایا گفتگو کی اور گلگت بلدستان کے مسائل گندم سبسڈی اور بجلی کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی اور ساتھ میں ٹوریزم کی فروغ کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے تعمیر و ترقی کے حوالے سے وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے یہ تمام تر تفصیلات انہوں نے ہمارے سامنے رکھیں ناظرین کرام اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے بھی ملتمس ہیں کہ آپ بھی اپنی آرہ کا اظہار ضرور کیجئے گا آپ کی فیڈ بیک کا ہم منتظر رہیں گے اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع اور نئے مہمان کے ساتھ پھر آپ کی ختمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے آپ کے مذبان ناصر ریجن کو دیجئے اجازت خدا حافظ